اور ہم پھر یہ کہیں گے درہا دل تھام کے سنیے گا ورڈ پاکستان کنسسٹ آف ٹو ورڈز پرشن ورڈز پاکستان کا تو قومی ترانہ بھی فارسی میں پاکستان پاک ان استان استان فارسی زبان میں کہتے ہیں ٹیرٹری لینڈ شہر علاقہ ترکمان استان افغانستان تاجک استان اوزبک استان کازک استان جہاں پہ کازک اوزبک تارک ترکمان افغان رہتے ہیں استان عربی میں استان کے لیے جو لفظ جمال ہوتا ہے is مدینہ سٹی اور پاک پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے بچپن میں ہمیں سکھایا پہایا گیا پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک the word پاکستان in Arabic is directly translated as مدینہ طیبہ آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سنجھ دیں قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی دی اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین سکولر اور بڑے بڑے سکولر وہ زمانے کے قائد عظم کے مخالف سے لیکن قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا جیا کہ آپ نے قائد عظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم قرآنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد عظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائد عظم کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بیرا مجاہد ہے علامہ اقبال کا رول بتا ہے آپ کو کیا تھا علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جعوید اقبال نے کتاب لکھی ہے بہت خوبصورت زندہ روت کے نام سے زندہ روت ایسے چشمے کو کہتے ہیں جو کبھی خوشک ہونے والا نہ ہو اقبال نے یہ لفظ خود اپنے لئے استعمال کیا کتاب کا نام ہے زندہ روت موقع ملے تو مارکٹ سے لی جائے اس زندہ روت میں اقبال خود ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے لہور میں اپنے گھر میں مقیم تھے تو ایک کشمیر سے ایک سیدزادے ان کے پاس آتے ہیں اور اقبال کا چہرہ دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں اقبال کوٹ کر رہا ہے ان کا بیٹا لکھ رہا ہے اس سے زیادہ ریلائیبل کوئی نہیں ہو سکتا وہ سیدزادے آتے ہیں کشمیر سے اور دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اقبال سمجھتے ہیں ضرورت مند ہیں کوئی پیسے نکال کے دینے لگتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں صرف اپنے خواب کے سچے ہونے پر رو رہا ہوں اقبال نے پوچھا خواب کیا تھا آپ کا فرمایا کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرانے کے لئے تشریف رکھتے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے اولیاء انبیاء اور فقراکی لیکن حضور جماعت نہیں کرا رہے اور بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں ایک لمحہ اقبال تشریف لاتے ہیں حضور اپنے زدانے ہاتھ پر ان کو کھڑا کرتے ہیں پھر جماعت شروع ہوتی ہے کہتے ہیں جب وہ میں نے خواب بذرگوں کو سنایا تو لوگوں نے کہا کہ لاہور میں ایک محمد اقبال لے جاؤ دیکھو کہیں وہ تو نہیں جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا آپ وہی ہیں اس لیے روتا ہوں